یہ ہے گوہا کی ٹیٹوز لین اور آپ میرے لیفٹ سائٹ دیکھ سکتے ہیں گوہا کا فیمس نائٹ کلپ ٹیٹوز نائٹ کلپ تو آج کس بیٹم میں آپ کو دکھاؤں گا ٹیٹوز فلی مارکٹ اینڈ نائٹ کلپ ٹیٹوز فلی مارکٹ کہاں پر ہے یہ ہے ٹیٹوز نائٹ کلپ کے جسٹ آگے اور مامبو نائٹ کلپ کے بیچ میں ابھی میں نے ٹیٹوز نائٹ کلپ کو پیچھے چھوڑا آگے جاؤں گا تو مامبو ملے گا اور یہ جو بیچ والا ایریا ہے جسے پہلے ٹیٹوز نائٹ کلپ کے انڈر میں تھا اسے انہوں نے بنا دیا ہے ایک فلی مارکٹ اور اس فیمس آدمی کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اس ٹرکیس آئس کریم بالے کو اگر آپ لوگ نام جانتے ہیں تو ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتانا اب یہ ٹیٹوز فلی مارکٹ جو ہے ابھی فلحال اتنا ہے کیونکہ ابھی جسٹ اوپننگ ہوا ہے ابھی شروع ہو رہا ہے اور سام کے لگ بھگ آٹھ بجے ہیں اس کے بعد اگر رات میں آپ بارہ سے ایک بجے تک آوگے تو یہاں پہ ہر جگہ اسٹال لگ جائیں گے یہ موووے وال اسٹال لگاتے ہیں جس سے یہ ریمووو کر سکیں اور ایجلی بند کر سکیں تو ابھی فلحال اتنے اوپن ہے لیکن آپ جب بارہ بجے رات میں آوگے تو یہاں پہ بہت سارے اسٹال ملیں گے اور اسپیسلی ٹرکیس آئس کریم بالے کے پاس تو بھیڑ لگی رہتی ہے تو آپ ایک بار ٹیٹوز فلی مارکٹ میں جرور آنا اب یہاں پہ بہت سارے آئٹنز ملتے ہیں لیکن بہت ہی کوسٹلی ہوتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ٹیٹوز نائٹ مارکٹ یا پھر یہ کہیں گوہ کی نائٹ لائپ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹیٹوز لے نائٹ لائپ کیلئے فیمس ہے اور ابھی میں ہوں ٹیٹوز فلی مارکٹ میں تو ٹیٹوز فلی مارکٹ اینڈ نائٹ کلپس کے بارے میں آپ کو یہ جانکاری ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ لڑکی بھی جا رہی ہے لیکن اس کا بوائی فرنڈ دیکھو آگے بھاگ گیا تو لڑکی بھی دو روڑ کے جا رہی ہے تو ایسے ہی کچھ ماہول رہتا ہے یہاں پہ ابھی میں چل رہا ہوں مامبو نائٹ کلپ کی طرف اور مامبو نائٹ کلپ کا ماہول دکھاتا ہوں ٹیٹوز نائٹ کلپ تو آپ نے شروع دیکھ لیا اب مامبو نائٹ کلپ کی طرف چلتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیٹوز لین کی نائٹ لائپ یا پھر یہ کہیں گوہ کی نائٹ لائپ جو کی ایک بھوٹھی جبجست نائٹ لائپ ہوتی ہے اگر آپ نومبر، دسمبر، جنبری، فروری، مارچ، اپریل ان چھ مہینوں میں آتے ہو تو یہاں پہ نا ہمیشہ بھیڑی بھیڑ لگی رہتی ہے مطلب نومبر سے اپریل تک پورے گوہ میں بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ پرے ٹک آتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہنچ گیا میں مامبو نائٹ کلپ کے سامنے ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ یہاں پر آؤ گے تو آپ کو بہت سارے ایجنٹ ادھر ادھر گھومتے ملیں گے سر آپ لڑکی ملے گی لڑکیوں کے ساتھ اندر جا سکتے ہیں یہ ہے وہ ہے آپ کو کسی بھی تھرڈ پارٹی سے بات نہیں کرنا ہے ڈائیکٹ کاؤنٹر پہ جا کے ٹکٹ لینا ہے اگر آپ کسی سے بات کر لیے سمجھ لو آپ اس کیم کا سکار ہو گئے ہیں تو اس لئے جرور ہی اس بات کو دھیان رکھنا اگر آپ گوہ آ رہے ہو تو اور میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ چیز بتانے والا ہوں کہ گوہ میں ایسے تو بہت سارے نائٹ کلپس ہیں لیکن فیمس نائٹ کلپس اور بھیڑ بھاڑ بھائی نائٹ کلپس کی بات کی جائے تو فیمس نائٹ کلپ ٹیٹوز نائٹ کلپ ہے مامبو نائٹ کلپ ہے اور مایا نائٹ کلپ جو کی یہ سارے کہاں پر ہیں ٹیٹوز لین میں ستھت ہے یہ سارے فیمس ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں تھلاسہ ہو گیا اور بہت سارے ہیں لیکن ان میں بھیڑ کم رہتی ہے اور اس سائیڈ سکیم زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ ریال گوہ کے فیلنگ لینا چاہتے ہیں اور گوہ میں کس نائٹ کلپ میں جائیں گوہ میں کس نائٹ کلپ میں جائیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا دوائٹ گوہ مامبو مایا اینڈ ٹیٹوز یہ سارے ٹیٹوز لین میں ستھت ہے انہی نائٹ کلپ میں آپ جاؤ